پہلی کی طرح وہ آج بھی اکیلا رہتا ہے پہلی کی طرح وہ دیر سے آئے گا پہلی کی طرح تم فیل ہو جاؤ گے پہلی کی طرح وہ خوش تھا ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پہلی کی طرح اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں as ever آئے کمپلیٹ سٹرکٹر سمجھتے ہیں سینٹنس پلس as ever آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے لیتی سم ایکزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ پہلی کی طرح وہ آج بھی اکیلا رہتا ہے پہلی کی طرح وہ دیر سے آئے گا پہلی کی طرح وہ دیر سے آئے گا پہلی کی طرح وہ خوش تھا اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کارمنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا پہلی کی طرح ہم میچ جیتیں گے پہلی کی طرح ہم میچ جیتیں گے ہم اسی بلانا ضروری نہیں سمجھتے تم نے مجھے فون کرنا ضروری نہیں سمجھا میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا وہ یہاں آنا ضروری نہیں سمجھتا ان جملوں کے لئے انگلیش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجکٹ پلس ڈو یا ڈز یا ڈیٹ ڈو یہ آئی ویو دے یا فیورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے جبکہ ڈز یہ ہی شیئی ایٹ یا سنگلر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے اور ڈیٹ یہ سیمپل پاسٹنس میں یوز ہوتا ہے پلس موٹ پلس کنسیڈر پلس ایٹ نسیسری پلس ٹو پلس ویوان یعنی فرسٹ فرم آفور پلس ادھر وڈس آئی گے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثال اسے لیسی سم اگزامپل فر بیٹر اندرسٹین ہے ہم اسے بولانا ضروری نہیں سمجھتے we do not considerate نسیسری to invite him we do not considerate نسیسری to invite him تم نے مجھے فون کرنا ضروری نہیں سمجھتے you did not considerate نسیسری to call me you did not considerate نسیسری to call me میں تمہیں بطانا ضروری نہیں سمجھتا I do not considerate نسیسری to tell you I do not considerate نسیسری to tell you وہ یہاں آنا ضروری نہیں سمجھتا he does not considerate نسیسری to come here he does not considerate نسیسری to come here اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کے لئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا وہ وہاں جانا ضروری نہیں سمجھتا وہ وہاں جانا ضروری نہیں سمجھتا اسے بولا گیا وہاں نہ جانے کو تمہیں بولا گیا یہ کام ختم کرنے کو مجھے بولا گیا یہاں آنے کو اسے بولا گیا کانا پکانے کو ان جملوں کے لئے انگلیش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجکٹ پلس ہیز یا ہیف been told پلس to پلس وی ون یعنی first form of work پلس other words ہیز یہ ہیشی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ جبکہ ہیف یہ آئی وی دے یا فیورر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے آئی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے لیسے سمجھامپل for better understanding اسے بولا گیا وہاں نہ جانے کو he has been told not to go there he has been told not to go there تمہیں بولا گیا یہ کام ختم کرنے کو you have been told to finish this work you have been told to finish this work مجھے بولا گیا یہاں آنے کو I have been told to come here I have been told to come here اسے بولا گیا کانہ پکانے کو she has been told to cook food she has been told to cook food اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اسے بولا گیا کامرہ صاف کرنے کو اسے بولا گیا کامرہ صاف کرنے کو مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تم سے جگڑا کیا مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تمہیں نوکری مل گئی مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ ہم نے میچ جیتا ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اعتبار نہیں ہو رہا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں can't believe آئے کامپلیٹ سٹکٹر سمجھتے ہیں سبجیکٹ پلس can't believe پلس دارٹ پلس سینٹنس آئے گی ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے اس کے لئے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تم سے جگڑا کیا I can't believe that he fought with you I can't believe that he fought with you مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا I can't believe that he cheated you I can't believe that he cheated you مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تمہیں نوکری مل گئی I can't believe that you have got مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ ہم نے میچ جیتا اور آخر میں یہ سینٹم آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تم نے ایسا کیا اس کا پینٹ مجھے پرانے زمانی کی یاد دلاتی ہے جب بھی میں اس سے ملتا ہوں وہ مجھے کسی کی یاد دلاتی ہے یہ جگہ مجھے اس کی یاد دلاتی ہے یہ لڑکا مجھے میرے بائی کی یاد دلاتی ہے ان جملوں کے لئے انگلیش کا یہ سٹرکچر ہوتا ہے سینٹنس پلس ریمائنڈ می آف پلس ادھا ورڈس آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے لسی سم ایکزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈ اس کا پینٹ مجھے پرانے زمانی کی یاد دلاتی ہے اس پینٹ ریمائنڈ می آف دلال جب بھی میں اس سے ملتا ہوں وہ مجھے کسی کی یاد دلاتی ہے ایک درہ کسی کسی یاد دلاتی ہے اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کارمنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا یہ کار مجھے میرے پاپا کی یاد دلاتی ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اس سے زیادہ اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں more than this more than this means اس سے زیادہ آئے کمپلیٹ سٹکچر سمجھتے ہیں سینٹنس پلس more than this آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے let's see some example for better understanding اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں I can't do more than this I can't do more than this I can't do یہ سینٹنس ہے that mean میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں more than this من اس سے زیادہ next example اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے he doesn't know anything more than this he doesn't know anything more than this next example for better understanding اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے you don't deserve more than this you don't deserve more than this اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا no one will tell you more than this no one will tell you more than this اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر اسی بات ہے تو وہاں مت جاؤ اگر اسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا اگر اسی بات ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اگر اسی بات ہے تو میرا کار لے جاؤ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اگر اسی بات ہے تو اس کے لئے آپ کو یوس کرنا ہوگا انگلیش میں if that's the case if that's the case mean اگر اسی بات ہے تو آئے کمپلی سٹرکچر سمجھتے ہیں if that's the case پلس کاما پلس سینٹنس سینٹنس یہ سچویویشن کی حساب سے ہوگا آگے یہ ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے let's see some example for better understanding اگر اسی بات ہے تو وہاں مت جاؤ if that's the case don't go there if that's the case don't go there if that's the case mean اگر اسی بات ہے تو don't go there وہاں مت جاؤ اگر اسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا if that's the case i will help you if that's the case i will help you اگر اسی بات ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں if that's the case why didn't you tell me if that's the case why didn't you tell me اگر اسی بات ہے تو میرا کار لے جاؤ if that's the case take my car if that's the case take my car اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کیلئے کامنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا اگر اسی بات ہے تو تمہیں وہاں جانا چاہیے اگر اسی بات ہے تو تمہیں وہاں جانا چاہیے وہ فالتو میں لڑ رہا تھا وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا تم یہاں فالتو میں آئے تم نے فالتو میں مجھ سے بحث کیا ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں فالتو میں اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں for no reason for no reason mean فالتو میں آئے کمپلیٹ سرکچر سمجھتے ہیں سینٹنس پلس for no reason آئے یہ ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے let's see some example for better understanding وہ فالتو میں لڑ رہا تھا he was fighting for no reason he was fighting یہ سچویویشن کی حساب سے سینٹنس ہے that mean وہ لڑ رہا تھا for no reason فالتو میں وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا he was speaking there for no reason he was speaking there for no reason تم یہاں فالتو میں آئے you came here for no reason you came here for no reason تم نے فالتو میں مجھ سے بہت کیا you argued with me for no reason you argued with me for no reason اور آئے خرمے یہ سینٹنس آپ کیلئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضارور دیں تم وہاں فالتو میں دے تم وہاں فالتو میں دے سبسکرائب انگلیش پیئرز for more advanced انگلیش سینٹنس structure so thank you